بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوئے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کچنار گوشت تو کچنار گوشت کے لیے کچنار جو ہے وہ بنیادی چیز ہے ہماری علاقے میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے لیے کسی نے گفٹ بیجا ہے اسی طریقے سے بوائل کی ہوئی اس نے بیجی ہے اور یہ کلیاں نہیں ہیں میرے خیال میں پھول ہیں اور بوائل کر کے ہمارے لیے بیجی ہیں تو میں نے کہا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں چکن اس کے لیے لیے ہے اور اس کو اس طرح کی پیسز میں کٹ لیے ہیں بہت بڑے بھی نہیں ہیں اور چھوٹے بھی نہیں ہیں ٹوماٹر لیے ہیں دو عدد پیاز سے ایک پیاز کٹا ہے چھوٹے ٹکڑوں میں ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ہاری میرچ ہے الڈی ہے نمک ہے سوخ میرچ ہے اور زیرہ ہے یہ ایک برتن میں گی آئیل جو ہے وہ ہم نے گرم کر دیا اب اس میں پیاز کو براؤن کر دیں پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے بھوڑا سب کائیں گے اس کو رفتی بادش میں چکن ڈال دیں گے اب اس میں چکن ڈال دیں گے اب اس میں چکن ڈال دیں گے وہ اچھے تریٹی سے بھون لیں گے تاکہ یہ مسالوں کا flavor جو ہے وہ چکن کے اندر اچھے تریٹی سے آ جائے چکن ڈال دیں گے چکن ڈال دیں گے یہ دیکھیں آئیل جو ہے وہ الادہ ہو گیا چکن سے تو اب اس میں چکن ڈال دیں گے اور دوبارہ اس کو بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ڈھک کر رکھیں گے تاکہ یہ چکن ڈال دیں گے تماماٹر ہمارے گل چکے ہیں ان کو اس طریقے سے بلکل میش کر لینا ہے انڈی میں جب تماماٹر بعد میں ڈالے جائیں تو وہ اچھے طریقے سے ان کا flavor جو ہوتا ہے وہ چکن کے اندر یا mutton جو بھی ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر اچھے طریقے سے رچ جاتا ہے اس کو چیترکے سے بوں لیں گے ایسا 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 ہمارے لیے بیجا تھا انہوں نے تو آج ہم نے اس کو پکایا ہے ایسے ہمارے لاتے میں زیادہ تر لوگ اس کو لسی کے اندر بھی پکاتے ہیں تو اس کی ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمک ابھی تک ہم نے نہیں ایڈ کیا اب جا کر اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے ساتھ بھی ڈال دیں گے اچھے طریقے سے کھائے کریں گے ہماری کچنار گوشت ڈش تیار ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں اس طریقے سے بنا کر کہ آپ کو کیسی لگی ہے وہ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی